موسیقی ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ڈراونک اسے یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ راز دوستو آپ سب ہی نے کچھ راپت گڑیاں کے بارے میں سنا تو ہوگا جو اپنی بھوتی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہیں دوستو میں آپ کو ایسی ہی ایک گڑیا کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ سب نے شاید ہی سنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو یہ کہانی کیارولین ڈال کی ہے دوستو مانا جاتا ہے کیارولین ڈال خود میں ہی ایک ہانٹیڈ گڑیا ہے کیارولین ڈال سولہ انچ کی گڑیا ہے جس کا سر ایک چینی مٹی کے برتن سے بنا ہے کیارولین ڈال کو سب سے پہلے میسچوسٹ اینٹک شاپ میں خریدہ گیا تھا دوستو اس ڈال کے بہت سے مالک رہے ہیں جو اس ڈال سے بہت پیار کرتے تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کیارولین ڈال میں تین آتما رہتی ہیں جو اس پر اپنا کبجہ پانے کے لیے آپس میں لڑتی رہتی ہیں کیارولین ڈال کو ایک بار پیرانومر انویسٹیگیٹرز کی ٹیم نے جانچا تھا ان کے جانچنے پر پتہ لگا تھا یہ ڈال اصلی میں ہانٹیڈ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گڑیا گنگناتی رہتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں جب آپ اس کے چہرے کے آگے اپنا کان رکھتے ہیں تو اس گڑیا کے گنگنانے کی آوازیں سن سکتے ہیں دوستو یہ خود میں ہی ڈرہ دینے والا احساس ہے دوستو مانا جاتا ہے اس گڑیا نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا تھا یہ گڑیا گھر کے سامانوں کو یہاں سے وہاں فیلا دیا کرتی تھی کبھی کتابوں کو چھپا دیا کرتی تھی کبھی مومبتی کو اوون میں ڈال دیا کرتی تھی دوستو مانا جاتا ہے کیارولینڈ ڈال کو چیزوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا اور یہ چیزوں کو بگاڑ دیا کرتی تھی حالانکہ ان سب چیزوں سے کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا لیکن یہ سب گھٹنائیں ڈر کا احساس کرانے کے لئے بہت تھی دوستو اب کوئی نہیں جانتا کیارولینڈ ڈال کہاں ہے اور اس کے مالک چھپے ہوئے ہیں آخری بار کیارولینڈ ڈال دو ہزار چار میں پرمک تھی جب پیرانومل انویسٹیگیٹرز نے اس گڑیا کو جانچا تھا حالانکہ اس گڑیا نے بہت کچھ نہیں کیا تھا لیکن جانچ کرنے پر اس کے گنگنانے کی آوازیں ای وی پی ریکارڈنگ ڈیوائز میں ریکارڈ کر لیا گیا تھا یہ جان کر آپ سبھی کو برا لگ سکتا ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کیارولینڈ ڈال میں اس کے کسی مالک کی آتما تھی جو کی بہت دیالو تھے شاید اسی وجہ سے اس گڑیا نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا لیکن ان سب گھٹناوں سے یہ پتا چلتا ہے کیارولینڈ ڈال اصل میں ایک ہانٹڈ ڈال ہے دوستو آپ سبھی کی اس ڈال کے پتی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کے لائک سے ہمیں خوشی ملتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اب آگے ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ